اللہ علیہ وسلم وحیم و الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلی و اصحابی و ازواجی و ذریتی اجمعین اللہم ربنا هرینو الحق حق و ارزقنا اطباع وارینو الباطل و باطل و ارزقنا اجتناب اللہم رینو حق و ایشیعی کمہی ربنا زدنا علما و عملا و اخلاسا یا رب العالمین اللہم اللہم انسر اولیانك فی غزة اللہم انسرهم على عذوبت و عذوبهم انکا لعا کل شئیم کدیر اللہم انتکم من الذین یقاتلون اولیانك فی غزة و فی فلسطین و في كل مكان الذین یقتلون الابرياء والأطفال والمستدعفین والنساء والشیوخ فی غزة و فی فلسطین و فی كل مكان اللہم شتت شملاهم اللہم ضد جمعهم اللہم خرب بیوتهم اللہم دم اغدیارہم زلزل اقدامہم وانزل بہن باسک اللذی لا تردہو عن الکوم المجرمین اللہم لا ترفع لہم رائے ولا تحقق لہم غایہ وجعلہم عبرة وعایہ للعالمین یا رب العالمین اللہم فرجنا ونخواننا في غضہ اللہم فرجنا ونخواننا في غضہ وفی فلسطین كلها وفی وفی اليمن وفی لبنان وفی كل مکان یا رب العالمین اللہم نفس کرمنا وقربا وسبت اقدامنا وقتاما والتف بنا وبهم یا رحمہ الرحمن اللہم اننا نتوسلو اليکا بشہدائی غضہ تقبل دعانا وتحقیق رجانا والسلو والسلم على سیدنا محمد وعالی وصحابی وضواجی وذوریت اجمعین برحمتك یا رحمہ الرحمن اچھا جی حضرت لاما علیمیا والانا عبالحسن علی جنت ورحمت اللہ لکتاب السلام ومغرب کیونکہ کشمکش کے مطالعہ جاری رکھتے ہیں اور آج اصل کتاب کا آغاز کرتے ہیں پچھلی بار پچھلی لخص پڑا تحرف آغاز اس وقت تقریبا تمام اسمعان ممالک میں ایک ذہنی کشمکش اور شاید زیادہ سی الفاظ میں ایک ذہنی مارکہ برپا ہے اس کا ہم اسلامی افکار و اقدار اور مغربی افکار و اقدار کی کشمکش یہ مارکے سے تعبیر کرتے ہیں اصل میں مارکہ جو ہے استعمار سے ہے کیونکہ اسلامی اقدار ہے ان کی بنیاد تو موجود ہے اسلام مالک میں جو مغربی افکار ہیں اس کی کوئی ذاتی خود مختار بنیاد نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد جو ہے استعمار اور استعمار کی مسلسل اور یا الغار اور اس کی مسلسل اپنے جو ایجنٹ ہیں ان کے ان کی مسلسل مدد اس کو مطلب یہ نہیں تعبیر نہیں کر سکتے کہ اسلامی افکار اور مغربی افکار کی کشمکش یہ بنیاد یہ غلطی ہے میرے خیال میں یہ رہ گیا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو اصل کشمکش اسلام اسلامی تذیب اور استعمار کی اور جو مغربی اقدار ہے ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ بنیاد نہیں اس لئے وہ استعمار کی مسلسل مدد چاہے وہ بلاواستہ یا بلواستہ اس کے محتاج ہیں اور استعمار کے جو گماشتے ہیں وہ مختلف شکلوں میں کوم پرست ہیں اشتراکی ہیں ریبرل ہیں مسلم نیشنللسٹ ہیں لیکن مغربی تہذیب کی اسلامی مالک میں آج تک جو ہے کوئی خودمختار جڑے نہیں یہ بلکل مختلف ہے دوسرے ممالک سے دوسری تہذیب ہونچ حتیٰ کہ مطلب ترکی میں جہاں سب سے زیادہ سیکلوریزم اور مغربی تہذیب وہ کامیابی وہاں بھی جو کبھی بھی مغربی اقدار نے جو ہے ڈیسائج سے بھی فیصلہ کون فتح حاصل نہیں کی وستی ایشیا میں اور چین وغیرہ میں وستی ایشیا میں اشتراکیوں نے کافی رسو خاصل کیا لیکن یہ کہ جو دوبارہ وہاں لوگ اسلام کی ترہوار ہیں اسلام تہذیب کہیا ہو رہا ہے حتیٰ کہ مطلب یہ چشنیہ وغیرہ میں بھی یہ نہیں لگتا کہ کبھی بھی اشتراکیت میں مسلمانوں اسلامی افکار پر فیصلہ کن فتح حاصل کی تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے اس وقت تقریباً تمام مسلمان ممالک میں ایک ذہنی کشمکش اور شاید صحیح الفاظ میں ایک ذہنی مارکہ برپا ہے جس کو ہم اسلامی افکار و اخدار اور مغربی افکار و اخدار کی کشمکش یا مارکے سے تعبیر کر سکتے ہیں تو یہ ہے تو مغربی افکار اور اسلامی افکار کی کشمکش لیکن یہ کہ استعمار کے ذریعے کوئی اس کی مغربی افکار اور اخدار کی مستقل حیثیت نہیں ہے اسلام مالکہ ان ملکوں کی قدیم تاریخ اس مسلم اقوام کی اسلام سے گہری وابستگی محبت اور جس نام پر جنگ ازادی لڑی اور جیتی گئی یا جس طاقت کے سہارے ان ملکوں کی افادت کی گئی ان استعمار کے خلاف سب کا دعوی یہ ہے کہ اس سرزمین میں صرف اسلامی افکار اور اخدار کا حق ہے حق تو ہر جگہ صرف اسلامی اخدار کا یہ ہے حق کسی اور کا نہیں لیکن یہ کہ آپ اس حق کو عملی طور پر کس طرح راسق کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی افکار وقت اخدار کا استعمار کے آنے کی وجہ سے جو قوت ہے مسلمان ممالک میں وہ کافی کم ہوئی ہے انکہ رسو کم ہوئے اور جس سطح پہ رسو کم ہوئے وہ پہلی سطح ریاست کی سطح تو استعمار کا جو اصل رسو پہلے آتا ہے وہ مسلمان ملکوں میں آیا وہ ریاست کی سطح ہے نظام کی سطح بیچا ہے وہ لبرل جمہوریت ہو یا اشتراکیت ہو کوم پرستی ہو یا مسلم کوم پرستی ہو یہ ان کو کافی کامیابی حاصل ہے اس کے نتیجے میں مثلاً جو ہماری معاشرتی پالیسی ہے یہ ریاست کی پالیسی ہے معاشی پالیسی ہے خارجی پالیسی ہے تعلیمی نظام ہے وہ بڑی حد تک یہ نہیں مغربی تحضیب کے زیر اثر آئے استعمار کے زیر اثر آئے یہ سب سے زیادہ ہو اس لئے میں لئے یہ ہے کہ انہی بنیادوں کے سیکلور عظم ہمارے افکار پر اس کا اثر ہو ہے حتی کہ علماء کیا بھی علماء اور بریلوی علماء خاص تا پہ جنہوں نے ان پر بھی ہو ہے جنہوں نے شیاسر محس لی ہے کیونکہ ان کی سیاست ساری سیکلور عین معنوں میں ہے کہ اس چھتری کو استعمار نظام کی چھتری کو قبول کرتی اور ان کو مسلمان مالک اور ریاست کے طور پر قبول کرتی حالانکہ وہ مسلمانوں کی غیر اسلامی ریاست اس کا تصور نہیں ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں لیکن اس بات کو آپ ایران اور افرانستان کو چھوڑ کے یہ ساری اسلامی دنیا پر بھی اس کو منتبع کر سکتے ہیں اور ان لوگوں پہ بھی ہوا ہے جنہوں نے سیاست سے دوری اختیار کی کیونکہ پھر انہوں نے اپنی سیاست کی دوری کو دوری کی وجوہات کو شرعی زبان میں شرعی جامع پہنانے کی کوشش کی یا شرعی توجی اس کی بیان کی جس طرح مسلمانوں کی غیر اسلامی ریاستوں کے جواز کی شرعی توجی بیان کی گئی اور ان میں سیاست غیر انقلابی سیاست کی شرعی جواز کی توجی بیان کی گئی اسی طرح ان مسلمان علماء اور تحریکوں نے جنہوں نے اس سیاست سے کنارہ شیخ تیار کی چاہے وہ مدارس کی شکل میں چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں چاہے وہ دعوت کی شکل میں انہوں نے پھر اس کی شرعی توجی بیان کرنے کی اور جو غیر سی شرعی توجی ہے وہ سب سے زیادہ جو اس کا اثر ہو ہے وہ مولان تھانوی صاحب نے وہ بنیادی طور پر یعنی ایک لحاظ سے اسلام کی تحریف ہے اس میں کوئی شک نہیں جو سیکلورزم اور سیاست کے بارے میں عزت تھانوی کا نظریہ ہے اور جو آج کل مولان تک عثمانی بیان کرتے ہیں یہ دن میں تحریف ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی توجیحی تحریف ہے اور کسی حد تک مولان عالمی بھی جماعت پر بہت اثر ہو ہے اور برعلمی کیا اس کی توجیح جو ہے وہ غیر سیاسی داہرے میں اتنی نہیں کی گئی لیکن اس کی جو عملی توجیح ہے وہ ان کے موجود ہے مثلا برعلمی مدار اس یا خاص طور پر دعوت اسلامی کے پیچھے جو فکر ہے وہ بھی وہی ہے جو تبلیغ جماعت اور تھانوی صاحب کی فکر تو یہ اور اس میں یہ مطلب یہ ہے کہ طرفہ یہ ہے کہ دیوبندی علماء خاص طور پر اور فتم موجود دید میں حضرت ذکریہ صاحب نے وہ تھانوی صاحب کے بڑے مریدوں میں سے ہیں یعنی اس معاملے میں اور تبلیغ جماعت جو تھانوی صاحب کے توجیح پہ چلتی اس معلوم اور علم خود تبلیغ جماعت کے ساتھ رہے ہیں بہت عرصہ بہت عرصہ بلکہ ایک لحاظ سے آخر تک لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ انکھیا دوری تھی کیونکہ دوری ہو گئی کیونکہ وہ مولان مولان دوری سے بھی متاثر تھے تو اس میں اتنے نہیں گئے جتنے حضرت تھانوی صاحب کے جو پکے مرید ہیں گئی اس پر ہمارے تک اسمائی صاحب گئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اثر بہت ہوا ہے ریاست کی صاحب لیکن معاشرے اور فرد کی سطح پہ اتنا اثر نہیں ہوا کم اُسکر پہلے پچاس سال میں وہ سلو اثر تھا لیکن اب وہ اثر بھی ہو رہا ہے معاشرے پہ بھی ہو رہا ہے اور فرد پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ریاست جب ریاست جب راسخ ہو اس لیے مطلب مولانا مودودی نے جو ریاست پر دور دیا اس کی اہمی دی یہ کہ جب ریاست قدم جمتے ہیں اور اس کی تعمیر نو اپنے اس طرح کے وہ ریاست کی حکمت عملی سے ہم مانگو سکتے ہیں اور جب معاشرت کی تعمیر نو ہوتی ہے تو فرد کی تعمیر نو تو ہوگی ہوگی اور یعنی فرد پر ریاست کا ڈائریک اثر تو ہے یہ معاشر پالیسی کے ذریعے معاشرت کی پالیسی کے ذریعے خارجہ پالیسی کے ذریعے اور تعلیمی نظام خاص طور پر کے ذریعے وہ تو ہے ہی لیکن جب وہ پھر معاشرے کو ڈائریک ری شیپ کرتی ہے ریاست اپنی پالیسی کے ذریعے تو اور معاشرہ تبدیل ہونے لگتا ہے روایہ تبدیل ہونے لگتا ہے سیکلور ردم پھر معاشرے میں گست سرائیت کرتا ہے تو اگر یہ چلتا رہا تو پچاس سال بعد جو ہم کیسے گئیں کہ مغربی اخبار جو ہے اسلامی موالک انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے جدوی ہوتی تو یہ اس کا فہم مولان علمی کہ اتنا نہیں تو سب کا دعویہ ہے کہ سرزمین پر صرف اسلامی افکار اکتار کا حق ہے اور صرف اسی مسئلہ کے زندگی جس کی اسلام نے دعویہ دی ہے لیکن یہ دعویہ آپ کریں لوگ کرتے ہیں لیکن یہ کہ آپ تو اگر اس کا فہم نہ ہو کہ ریاست پر استعمار کا غلبہ ہے اور یہ ساری ریاست جو ہیں مسلمانوں کی غیر اسلامی ریاست ہیں تو اس دعویہ صرف دعویہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو ہے حقیقت میں آپ کا معاشرہ اور ریاست تبدیل ہو رہی ہے پھر ریاست جب تبدیل ہوگی تو معاشرے کو تبدیل کرے گی اور پرد کو بھی تبدیل کرے گی اور یہ بیعق ہو رہا ہے لیکن اس کا زیادہ اثر ریاست پہ پہلے کیونکہ ریاست پہ قبضہ پہلے کی ہے اور معاشرہ کیونکہ اس کی روایت گہری ہوتی ہیں تو اس کی طرف اثر آتے آتے در لگتی کیونکہ فرد پہلا معاشرے کے اندر ہوتا ہے فرد خاندان اور اس کے ذریعے اس لئے معاشرے کو تبدیل کرنے میں پوری طور پہ تبدیل کرنے میں دے لگ گئی اور اس طرف پوری طور تبدیل کرنے میں دے لگ لیکن اس کے برعکس جس مسلمانوں کی زمامکار ہے لیکن یہ مسئلہ ہے کہ ان کی زمامکار کیوں ہیں ان کے ہاتھ زمامکار ان کی ہاتھ میں کیوں ہیں وہ استعمار کے ذریعے بہت ایک ٹیشو پیپر کی طرح اس کو ٹھیک دیا جیسے مطلب ہمارے علماء جنہ جو ہے دیوبندی اور بریلوی علماء اور پیروں کے بغیر جنہ بنتے یا قائد آدم بنتے سوکار یہ علماء کو اس کی اس کا فہم نہیں ہوا اور جن کو ہوا وہ ان کو کبھی جو مینسٹریم علماء نے قبول نہیں کیا جیسے اور بالاخر ان کو شکست ہوئی لیکن اس کے برقص جس تبکے ہاتھ میں اس مسلمانوں کی زمان کر رہا اس کی ذہنی ساخت اس کی تعلیم و تربیت اس کی ذاتی اور سیاسی مسالے کا تقاضی یہ تھا کہ ممالک میں مغرعی افکار کو فروغ دیا جائے کیونکہ وہ مغربی افکار سے مغلوب تھے اور انہی کے اندر ان کی پرورش ہوئی اور ان کے مفادات بھی اسی سے وابستہ تھے صرف مفادات نہیں ان کے تعلیم ہی اسی نظام میں ہوئی تھی تو یہ ان کے لئے فطری تھا اور اسلام ان کے لئے ہمارے جو پران ہوئے تو انگریز بیروکریسی انگریز فوج انگریز ایڈمنیسٹریشن انتظامی اور انگریز جامعات نے انگریز کی بنائی ہوئی تعلیم نظام نے ان کی تربیت کی فاصل لیٹران تو اکسفورڈ اور کیمرج بھی گئے اسی طرح دوسرے مبالک میں بھی یہی ہوا اور زبان بھی ان کی وہی ہو گئی بنیادی زبان وہی ہو گئی وغیر آخر صرف یہ نہیں یہ مسالے نہیں ہیں ان پر اس کا اثر بھی تھا کیونکہ اسی تعلیم نظام میں رنگ یہ ہوئے تھے ان مبالک مغرب مبالک نقش قدم پر چلایا جائے اور جو دینی تصورات قومی آداز ذوابت حیات اور قوانین اور روایت اس مقصد میں مظاہم ہو اس میں ترمیم اور تنصیخ کی جائے اس لیے کہ آپ نے ان قوانین اور روایت کے مطابق جد جوت ہی مرتب نہیں کی تو جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اس کی تنصیق ہی کریں گے کیونکہ اگر آپ ان سے لڑائی نہ بھی لڑیں جیسے کہ آپ نے کہا جگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب تو ان سے لڑائی بھی نہ لڑیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کی رام مضائم ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی سیاسی طور پر اور تعلیمی طور پر تو استعماری دور ہی میں بڑی حد تک دھالنے کا عمل شروع ہو چکا تھا انتظامیہ میں بھی اور فوج میں بھی وغیرہ بولا رہا تو جب استعمار سے سو کولڈ آزادی یا جذبی آزادی حاصل ہوئی تو وہ اس میں ایک سنگ میرتا ہو کوئی ایک الگ یعنی یہ سمجھنا کہ ہمیں ایکچلی کوئی آزادی یعنی غلط تصور کہ وہ آزادی انہوں نے خود ہی دی تھی کیونکہ استعمار ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا جس دور میں اس کو ڈائریک حکومت کرنے کا کوئی کوئی ضرورت نہیں تھی تو اب وہ حکومت جو ہے اپنے پرورش اپنے تربیہ دیافتہ لوگوں کے ذریعہ کرے گی اور پھر وہ تربیہ دیافتہ لوگ جائیں اس تحزیب کو ان ممالک میں راسخ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ایک ایسا انٹرنیشنل نظام بنایا جائے گا استعماری ادارے امریکہ اور اس کے بنائے ہوئے ادارے اکوان متحدہ اور سیکیورٹی کے ادارے اور تجارت کے ادارے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جن کا فنکشن یہی ہے کہ کس طرح ان ممالک میں جو ہے جو پہلے استعماری ممالک تھے استعمار جن پہ حکومت کرتا تھا ڈیریکلی ان ممالکوں کس طرح جو ہے سرمایہ داری اور مغربی تہذیب جو ہے اس کی حکومت ایک لوکل سپورٹ بیس حاصل کرے اور مضبوط ہو تو اس سلسل میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی آزادی حاصل نہیں اور آزادی کا پورا مطلب بھی نہیں سمجھا گیا اس سلسل میں بعد ممالک سفر کی متعدد منزلیں تہہ کر چکے اس میں سارے ممالک کی متعدد منزلیں تہہ کر چکے صرف یہ ہے کہ اس کی شکلیں مختلف ہیں لوگوں کی مختلف ممالک کی تاریخ کے مطلب علیمیہ یہ سمجھتے دے کہ مطلب الجزائر میں جب اسلام کے کھلا یا مراکش میں یا اسلام کے شہار کی تک نماز روزے کی بھی مخالفت ہوئی تو وہ کوئی زیادہ سیکل عرب سے مسئل ایسی کوئی بات نہیں سعودی عرب کا سیکل عرب زیادہ مضبوط تھا اسلام کے نام پہ چلا تھا اس طرح لڑائی لڑنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی سیکل عرب زیادہ دور سا وہ سیکل عرب کو ریزیسٹنس یعنی اس کی ریزیسٹنس وہ کیا گئی تھا یعنی مضاحمت پیش نہیں آئی اور اب جب وہ اس میں قوت اس کو حاصل ہوگی تو آپ دیکھیں وہ کھل کے آگئے ہیں آگئے ہیں جیسے محمد بن سلمان آئین کے لوگ حال لگے جس میں اصل میں سعودی عرب یہ ہے کہ ابن سعود وغیر کی بات جو سب سے بڑا سیکلور ریزم رمبردار سمجھے جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے علماء اور فقہاء اور عرفاء کی کا منظری ہے اور اس میں حضرت علیمیہ کا بھی کردار ہے سعودی عرب کردار کو ہمارے فراغدین میں تو حقیقت میں اس لحاظ سے آپ نے خود مغربی تہذیب کے فراغد کے لئے کیا سبب ہوں ہیں اور بنیوں کے اور جماعت اسلامی والوں کے اور پھر الہدیث کے دارے کی تعلقات رہے ہیں سب نے سعودی عرب کو اس کے فکر کے فروغ کے نتیجے میں استعمار کی مدد کی کیونکہ ہمارے ہاں سعودی عرب استعمار کا ایک بہت بڑا پٹھو ہے جس کے ذریعے اسلامی ذرائع سے استعمار آتا ہے اور انقلاب کے خلاف بند بادے جاتے ہیں اس سے بعد موالک اس سفر کی متعدد منزلیں تہہ کر چکا اور اپنے منزل مقصود پر یا تو پہنچ گئے ہیں یا ان کے قریب ہیں اور بعد موالک ابھی دورائے پر رہے ہیں لیکن آثار و شوائے صاحب بتا رہے ہیں کہ دل کا جانا ٹھہرا ہے صبح گیا یہ شام گیا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھول گئے ہیں کہ استعمار تو سارے ممالک میں تھا تو اس لحاظ سے وہ دورائے پہ تو کبھی بھی نہیں کھڑے تھے وہ استعمار تو موجود تھا استعمار حکومت بھی موجود تھی اب وہ کتنی گہری ہوگی اور کس طرح ہوگی اس کا مناج کیا ہوگا یہ الگ مسئلہ اور اسلامی جدویوت کے خلاف وہ کس طرح بند بڑھیں گے ڈائریک لڑائی لڑیں گے یا اسلامی جدویوت کو کمسٹیکیٹ کریں گے یعنی اس کو خریدنے کی کوشش کریں گے یا اس کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں گے جیسے سعودی وغیرہ نے کیا یا پاکستان میں جیسے ہوا یہ مختلف میتھڈ لیکن یہ کہ اصل استعمار تو بہت پہلے غالب آ چکا تھا آزادی کوئی استعمار سے آزادی نہیں استعمار کی حکومت کا ایک نیا فیست میرے نزدیک یہی اس وقت مسلم ممالکہ سب سے بڑا اور حقیقی مسئلہ ہے یہی کیا استعمار اور استعمار کی کان کرتا مسلمانوں کی غیر اسلامی ریاست لیکن یہ مسلمانوں کی غیر اسلامی ریاست ان کا تصور ان کے آنے اور اگر ہے بھی تو صرف ان کے خلاف ہے جو اس وقت کھل کھلا اسلام کے خلاف تھے جیسے باسی یا تونس میں یا ان ممالک جبکہ سعودی عرب کے معاملے میں ان کو ایڈوائز وغیرہ تو کرتے ہیں کہ مطلب پورا اسلام نافذ کرو لیکن یہ نہیں پہچانتے کہ یہ اسی طرح استعمار کے گماشتیں اور ان کی استعمار کی حکومت اسلامی تحضیب کے خلاف ہیں جیسے طرح جو ہے بلکہ اس سے زیادہ معصر ہیں جیسے کہ وقت نے بتایا میرے نزدی یہ ہی مسلم ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ اور حقیقی مسئلہ یہ مسئلہ نہ فرضی ہے نہ خیالی مسلم ممالک کے اندرونی کمزوری اور مغربی تحضیب کے نفوذ اور استعلا کی قیفیت نے اس کی نزدی تحضیب انسانی کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی ممالک کی مادی اور سیاسی اقتدار نے سارے مسلم ممالک کے سامنے اس مسئلے کو نیایت روشن سوالیاں نشان بنا کر کھڑا کر دیا تو صرف یہ نہیں کہ مغربی ممالک کا مادی اور سیاسی نفوذ ہے بلکہ مغرب ممالک کے مادی اور سیاسی اقتدار خود مسلم ممالک پر آلیڈی قائم ہے جو مسلم ممالک کو سوک اور لاداد ملی ہیں ان کے فریم ورک ہی میں ملی اور اس کو سوالیاں نشان بنایا بغیر اس کی حقیقی اسلامی تہذیر کا غلوہ نام اچھا جی جس کا جواب سب کو دینا ہے اس سگنٹ کے بغیر کسی ملک کی گاڑی آگے نہیں بڑ سکتی مغریب تہذیر کے بارے میں ممالک کیا روی اختیار کر اور استعمار مغریب تہذیر استعمار کے ساتھ جڑی ہوئی اور اپنے معاشرے موجود ہے بنانے اور دمانے کے کہہ تگاست کیا رہا ہم آنگ بنانے نہیں اپنے معاشرے کو انقلابی خطوط پر استوار کرنا یہ ہم آنگی جو ہے ایک بڑا یہ خود استعمار کا بہت بڑی چھال ہے ہم آنگی تو اصل مطلب نہیں ایک اپنے موجودہ زندگی سے ہم آنگ بنائے بلکہ یہ کہ اپنے معاشروں کو انقلابی خطوط پر منظم کیا جائے تاکہ ہم موجودہ تحذیب خلاف بغاوت کر سکیں اور اس کو شکست دے سکیں ہم آنگی مقصود نہیں اس کو شکست دینا مقصود ہے اور اگر ہم آنگی کے چال میں آپ آگئے تو شکست تو خود ہو جائے گی ہم آنگی کا طریقہ بھی شکست کا طریقہ تو موجودہ زندگی سے ہم آنگ بنانے اور زمانوں کے کاہ تقاضوں سے عہدہ براہ ہونے کے لئے کون سی را اختیار کرتے ہیں اس میں کس حد تک زہانت اور جرت کا ثبوت دیتے ہیں اسی سوال کے جواب پر اس بات کا انحصار ہے کہ دنیا کے نقشے میں ان قوموں کی نویت کیا قرار پاتی ہے ان ملکوں اسلام کا کیا مقصد ہے دنیا کے نقشے من قوموں کوئی نویت کرتے لیکن یہ کہ ہمیں مسلمان کے طور پر دنیا کی نقشے ہی کو بدل اس کے بغیر اسلامی تہذیب غالب تہذیب اور ایک افاقی تہذیب کے طور پر قائم نہیں رہ سکتے اسلام یعنی ایک مذہب کے طور پر رہ سکتے لیکن تہذیب کے طور پر جو معاشرے اور فرد اور ریاست تینوں سطح وفالے ان ملک میں اسلام کا کیا مستقبل اور اس زمانے میں اسلام کی علمگیر اور پیغام کے لئے کہاں تک مفید ہو سکتے اس بات کی عرصے سے ضرورت محسوس کی جار رہی تھی کہ اس مسئلے کا علمی اور تاریخ جازہ لیت اور اس سلسلے میں جتنا کام ہو ہے اس پر ایک بیلاغ مورخ اور ایک حقیقت پسند بیلاغ مورخ مفقر کی ایسے سے نظر ڈالی اور افرات و تفریض سے بچ کر اس کا تجویہ کیا ہے یہ جو افرات و تفریض والی بات ہے یہ بات ہی غلط ہے بات حق کو باتل کی افرات و تفریض کی نہیں افرات و تفریض کا مسئلہ جو ہے وہ حق کے اندر آتا ہے حق کے آپ اندر رہے حق افرات و تفریض کو حق اور باتل کو جانچنے کا ذریعہ نہیں ہے اور افرات و تفریض سے بچ کر اس ہی کے ساتھ ساتھ یہ بتا جائے کہ اسلامی معاشر کے جس کے لئے نہ صرف اسلام کے عقائد و اخلاق اور نظری آجات کی پابندی ضرور ہے بلکہ اپنے منصف کے لحاظ سے دعوت و امامت اور احتساب کانات بھی اس کا فریض ہے یہ بلکل صحیح ہے لگن اس کے تقاضے کیا ہیں کہ عملی کیا شکل ہوگی یہ اصل مسئلہ ترقی کرنے اور زندگی کے روان دوان کافلے کے ساتھ جانے کے لئے صحیح اور معتدل راگ ہے یہ بھی اللہ میں اقبال گئی زندگی تو کوئی روان دوان کافلہ نہیں ہے مطلب زندگی تو انسان جس طرح زندگی ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے انسانوں سے صحیح اور معتدل را جو ہے وہ اسلام ہی کی راہ ہے اسلام کے غلدے کی راہ صحیح اور معتدل راہ ہے صحیح صحت اور اعتدال اسلام سے باہر کی چیز نہیں ہے جیسا کہ افرات اور تفرید بھی اسلام سے باہر کی چیز نہیں ہے تو اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کے رمان دنگا کافلہ ہے نہیں رابط زندگی کا کافلہ تو موت کی طرف جا رہا ہے تہذیبی سطح پہ بھی اور فرد کی سطح اور یہ ایک مطلب یہ کہ تھوڑا سا سٹاپ ہے یعنی مطلب یہ کہ سٹیشن ہے زندگی اور اصل معاملہ جو ہے آخرت زندگی کا روان دو وہاں کافلہ نہیں زندگی کو اس طرح گزارنا انفرادی سطح پہ اجتماعی سطح پہ سیاسی سطح اسلام ایک زندگی غالب تہذیب کے اس دنیا میں غالب آئے تاکہ تمام دنیا کے زیادہ لوگ آخرت میں کامیاب ہوں یہ مسئلہ نہیں کہ زندگی کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں آج تمام مسلم موالے کو بالخصوص نئے آزاد ہونے اسلام مسلم یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے کہ اگر آزاد ہیں بھی تو آلادی کی نیگٹیف شکل ہے مصبت طور پر اس آزادی کے دو تین ہی طریقے ہیں یا لبرل ہو جائیں یا اشتراکی یا قوم پر اس ان میں کوئی بھی طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں سب زیادہ مخلص مشورانے کی ضرورت مشورہ کی ضرورت نہیں سٹریٹیجی کی ضرورت ہے ہمیں فکر اور لاحعمل کی ضرورت مشوروں وغیرہ کی ضرورت نہیں اس لئے میں ذرا سی غلطی اور تھوڑی سی بے اعتدالی بے اعتدالی مسئلہ نہیں مسئلہ بڑھ کے یہ مسئلہ اعتدالی اور بے اعتدالی تو حق کے اندر ہوتی ہے لیکن حق اور باطل کے مسئلہ میں نہ افراد تفرید کا مسئلہ ہوتا ہے نہ اعتدالی بے اعتدالی کا مسئلہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ راہ کون سے افتار یک لہزہ غافل بودھوں و ست سال راہم دور تاکم سدون نے اسی جدوے کے مات عربی میں ایک بسیط مقالہ بسیط کا مطلب یہ لمبہ لیکنہ عربی دبانہ بسیط کا مطلب مختصر بھی ہوتا ہے جس نے جلد ایک کتاب کی شکل اختیار کی یہ کتاب شعبان تیرہ سو دیاسی فروری انیس سو تری سٹ میں موقف العالم الاسلام تجاہ الحزارة الغربی اس میں ایک بڑی بات یہ کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے مغرب کوئی تہذیب نہیں ہے جیسا کہ مولمو دونی کا مغرب جہلیت خالصہ یا سید کتب نے بھی یہی کہ مغربیت باربیرزم ہے یہ حیوانیت ہے وحشیت ہے جہالت خالصہ یہ تہذیب نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت ایک تہذیب تھی لیکن یہ موجودہ مغرب ہے وہ تہذیب نہیں وہ باربیرزم ہے بربریت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب چاہا آپ یوکرین میں یا فلسطین اور حضر میں دیکھ لیں ان کا اصل چہرہ آپ کو دیکھ جائے اس کے پیچھے ان کی ساری تاریخ ہے ساری بربریت کی تاریخ انگلیستان میں دیکھ لیں سکوٹلینڈ میں انہوں نے کیا کیا آئرلینڈ میں کیا کیا پھر امریکہ میں کیا کیا آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں کیا کیا یہ بہت بڑی غلط غلطی ہے ان کی سمجھتے ہیں کہ مغرب کوئی تحزیب ہے ممالک دین حلقوں میں توجہ دل چسویر سے پڑی گئی کیونکہ اس میں ان کے فکر سے بڑی لگا کھاتی تھی اعتدال ہونا چاہئے مشورہ ایک مات حملی نہیں جو دو نہیں مشورہ اہل فکر نے نعچید محسنی بخواہ شروع جس کو اللہ تعالیٰ نے ترجمہ اچھا سری محسنی خات منا ترجمہ تو یہ اصل کتاب عربی میں ہے جب ترجمہ پر نظر شانک تو اس پر متعدد جگہ اضافہ تفصیل کی ضرورت محسوس دی اس حرصے میں محسنی کے گئے اور کہیں کہیں تبدیل اور ترمیم بھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کتاب ترجمہ کے بعد تقریباً دو چند ہو گئی اس کی علمی قیمت اور افادیت بھی اس تناسب سے اضافہ ہو گئی اچھا اس حرصے میں یورپ کا سفر پیش آیا و تحضیب کو اس کے اصل مرکزوں میں دیکھنے کی استفادہ کیا گیا اب ان تمام اضافات اور اصلاحات کے ساتھ یہ کتاب موالک میں اسلامیت مغلل پش پکش کے نام سے شائعہ کی جا رہی ہے امید ہے کہ جس طرح عربی ایڈیشن عربی موالک میں توجہ اور دلچسپی جاتی ہے توجہ اور دلچسپی کے ساتھ پڑی جائے انشاءاللہ اس کا انگریت ایڈیشن بھی شائعہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اسلامی موالک کے قائدین یعنی مسلم موالک اسلامی تو نہیں ہیں موالک یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن موالک اسلامی نہیں کو اپنی نازو کو عظیم ذمہ داری کی تفیق دیکھیں اللہ دے سکتا ہے لیکن حضرت سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر استطاعت ہے یہ مطلب بنیادی غلط فہمی آخر میں ڈاکٹر آسف قدوائی اور حکیم عبدال قوی صاحب کا شکریہ داگر جن سے بات تبیل لکھتا ہے بات ساتھ کے ترجمہ میں بیش قیمت مدد ملی ابو حسن ندوی کوئنسوی لندن چوبیس اکتوبر انیسو ترے سے یہ کہ یہاں رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار اصل کداب شروع ہوگی مغرب دیفی بار مغرب خیر جر نقداران روی سبحانک اللہ و بحمد نشہدو اللہ الہ اللہ استغفر قوانت صلی اللہ سلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفینا محمد و آلی و صحاب و ازواجهی و ذریتی و حطرته و آوانی و انصاری اجمعین و لانت اللہ علیہ و دائم و اجمعین برحمت کہی رحمت رحمی